سرگودہ سے پاور آف پاکستان یہ جنسی کے نمائندے محمد زبیر کی رپورٹ کے مطابق تحصیل بھیرا ایٹو کے بھٹو کو نئی تیکنالوجی پر منتقل کرنے کے لیے میانی میں محکمہ محلیات کے زیر احتمام ایک تربیتی ورکشاپ کا انقاد کیا گیا جس میں تحصیل بھر کے بھٹا مالکان اور بھٹا میں آگ لگانے والے مصریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر محکمہ محلیات سرگودہ کے اسسٹن ڈائریکٹر علی عمران مالکان اور مصریوں کو بتایا کہ کس طرح ایٹو کو جوڑنا ہے اور کس طرح آگ لگانی ہے انہوں نے مزید کہا کہ پرانی طریقے سے چلنے والی تمام بھٹو پر پابندی لگ چکی ہے اگر آپ کوئی پرانے طریقے سے چلانے کی کوشش کریں گے تو اس کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ ہم سب کو مل کر فضائی آلودگی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت دینا چاہیے انہوں نے کہا کہ حکومت اس سلسلے میں بہت سے اقدامات کر رہی ہے درخ لگا رہی ہے گاڑیوں کو بجلی پر منتقل کیا جا رہا ہے اسی طرح بھٹوں کو زگ زگ ٹیکنالوجی پر منتقل کیا جا رہا ہے ہمیں اس سلسلے میں حکومت کا بھرپور ساتھ دینا چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو سانس لینے کے لیے صاف ستری فضا مل سکے اکیلی حکومت کچھ نہیں کر سکتی ریپورٹ کر رہے ہیں محمد زبیر جنرل منیجر پاور آف پاکستان نیوز ایجنسی